نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں مترو چودہ مارچ کو سورہ کا راشی پریورتن ہونے والا ہے اور سورہ لگ بھگے ایک مہینے تک ایک ہی راشی میں رہتے ہیں کیونکہ اب یہ چودہ مارچ کو اپنی راشی پریورتن کریں گے بدلیں گے جو کمبراشی سے نکل کر مین راشی میں پرویش کر جائیں گے جو کی جل تتوکی راشی ہے تو دوستو اب یہاں جو ان کی استیتی ہوگی ہے چودہ مارچ سے چودہ اپریل تک پورے ایک مہینے تک ہوگی مترو مین راشی میں سورہ کا راشی پریورتن ایک تو آپ لوگوں کے لیے خاص کر کھرماس لے کر آیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں سورہ کا بھی گوچر ہونے والا ہے چلیے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ تولہ راشی کے لوگوں کے لیے کس طرح سے لاب لے کر آیا ہے کن کن چیزوں میں آپ کو صاف دھانیاں رکھنی ہے اس دوران کیا کیا شب سائیوں گا آپ کے لیے بنیں گے پورا مہینہ آپ کے لیے کیسے رہے گا سب کچھ جانیں گے وستار سے مترو سب سے پہلے آپ سے نویدن ہے کمنٹ سیکشن میں سچے مند سے جیماتا دی لکھنا نہ بھولیں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو پر ایک لائک کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پرتے دن آپ کو سمیسے مل سکے دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طولہ راشی کے بارے میں چہدہ مارک دوہجار اکیس کو ہونے والے سورہ کے راشی پریورتن سے کیا کیا بڑے بدلاؤ آپ کی دن شریعہ میں دیکھنے کو ملیں گے اور کن کن چھیتروں میں آپ کو اچھی سفلتہ پرابت ہوگی ایک تو دیکھئے یہاں پر طولہ راشی کے لوگوں کے لیے سورہ کامین راشی میں جانا یعنی آپ کے چھٹے گھر میں پریویش کرنا تو اب چھٹا گھر جو ہوتا ہے یہ ویسے تو روک کا گھر ہوتا ہے شتروں کا گھر مانا جاتا ہے لیکن چھٹے بھاؤں میں سورہ کا ایک وچھر طولہ راشی کے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے پریرام دینے والا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہوگا جن کے سواس سمبندت اگر کچھ پریشانی تھی آپ کی صحت میں کچھ گراوٹ تھی کوئی روک تھا بیماری تھی یعنی لمبے عرصے سے آپ بیماری سے جوج رہے تھے تو دیکھئے اب آپ کو نجات ملنے والی ہے اپنی بیماری سے آپ کو صحت میں راحت ملتی ہوئی دکھائی دے گی اور آپ کے اندر ایک اورجہ شکتی کا سنچار ہوگا انرجی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی دیکھئے کچھ سابدھانیاں بھی ہیں جن کو انتر میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ان تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ویڈیو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہ کریں کیونکہ پورے مہینے کی یہ جانکاری ہے پورے مہا کی جانکاری ہے اور کچھ سابدھانیاں ہیں جو پورے مہا آپ کو برتنی ہیں دیکھئے یہ گوچر آپ لوگوں کے لیے بڑھیا رہے گا اس کے علاوہ اس راشی کے جوجات تک ہیں وہ اس سمیں اپنے دشمنوں سے آگے نکل پائیں گے یعنی اگر کوئی قانونی بیواد آپ کا چل رہا تھا کوئی بات بیواد کیستی تھی تھی کوئی کوٹ کا چہری کا معاملہ تھا تو اب آپ کو اس میں وجہ پرابت ہوگی قانونی کاموں میں آپ کو وجہ حاصل ہوگی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی سمیں کافی اتتم رہے گا اور ید یہ ہم آپ کے نیجی جیون کی بات کریں تو مطر اس سمیں کچھ نئے رشتے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ نئے رشتے بنانے کے لیے یہ سمیں کافی اچھا رہے گا ساتھ ہی جو آپ کے پرانے سمبند ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے پریم بڑھے گا آپ سی سمجھ بڑھے گی سامن جس سے بڑھے گا ایک دوسرے کے پڑھتی پریم کی بھاؤنا رہے گی ساتھ ہی بیواہیت لوگوں کے لیے یہ گوچر بہت ہی اچھا رہے گا اس دوران آپ کے اپنے پارٹنر کا پورا سپورٹ آپ کو پرابت ہوگا پورا پریم ملے گا آپ سی سمجھ بڑھے گی اور ایک دوسرے کا آپ سممان کرتے ہوئے جیون میں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک دوسرے کی بھاؤناوں کی قدر کریں گے جو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے مطر و بیواہیت لوگوں کے لیے یہ گوچر کافی خوشیاں لے کر آیا ہے باقی پریوار ایک جیون بھی بہت خوشنوما رہے گا پریوار میں خوشیوں کا واتورن اچھایا رہے گا سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے اس سمیں کا آنند لیں گے اور یہ دیوے وسائی کے روپ سے دیکھا جائے نوکری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوستو آپ کے کاموں کو سرحانہ ملے گی یعنی اگر آپ کاررے چھیتر سے جڑے ہیں یا کاسمیٹک پروڈکس کا کوئی کام کرتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کا آپ بجنس کرتے ہیں تو ان کاموں میں آپ کو اچھی سفلتہ پرابت ہوگی آپ کا کاروبار بڑھے گا ساماجک چھیتر میں بھی آپ لوگوں کے لیے دیکھئے کافی اچھا سمیں ہے ساماجک چھیتر میں آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اچھی جان پیچان بنا پائیں گے کچھ انوبھاوی لوگوں سے آپ کے سمپرک بنیں گے آپ کا ردبہ بڑھے گا ساتھ ہی نوکری کرنے والے لوگوں کی بات کی جائے تو دیکھئے آپ کے جو عدی کاری ہیں آپ کے جو بوس ہیں ان کے ساتھ اگر سمبندھوں میں کچھ کھٹاس تھی تو کھٹاس اب آپ کی دور ہوگی سمبندھ سدھ رہیں گے ساتھ ہی وکاس ہونے کی جاتا سمبھاؤں آئیں آپ کے کھارے چھیتر میں دکھائی دے رہی ہیں آپ اپنے کھارے چھیتر میں آگے بڑھیں گے کل ملا کر آپ لوگوں کے لیے یہ سمیں کافی لاپکاری رہے گا اور دیکھئے جو جاتاک بیدیش میں رہ کر کسی طرح کا کاروبار کرتے ہیں کوئی بجنس کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یدی اپنے بجنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا پھر آپ کو کہیں لون کے لیے اپلائی کرنا ہے اپنا بجنس بڑھانا ہے تو ان سبھی کاموں میں آپ کو مدد ملے گی بڑھت ملے گی یا لون آپ کا پاس ہو سکتا ہے مطر اپنے ویاپار کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں کافی اچھا سمیں ہیں سفلتہ پور وقت یہاں آپ کے سبھی کام سمپن ہو سکتے ہیں اور یعنی پیسے کی کمی آپ کو لگ رہی ہے تو دیکھئے وہ کمی بھی اب آپ کی پوری ہوگی دور ہوگی پیسے کی کمی سے کوئی کار رہے آپ کا نہیں رکے گا ساتھ ہی اس دوران آپ کا جو ادھار دیا ہوا پیسہ ہے اس کو مانگنے کا پریاس آپ جرور کریں کیونکہ ادھار دیا ہوا دھن پیسہ یہاں آپ کا واپس آپ کو مل سکتا ہے پوری پوری سمحاؤنائے بنی ہوئی ہیں اس لیے تقاجہ جرور کریں جن لوگوں کو آپ نے پیسے دے رکھے ہیں ان لوگوں سے اپنا پیسہ مانگئے اور دیکھئے کچھ لوگوں کو لوگوں نے اپنی پروپرٹی میں اگر نویش کیا ہوا ہے یا شیئر مارکٹ میں آپ نے نویش کیا ہے تو اس کا بھی اچھا لاب اس سمیں اس مہینے میں آپ کو مل سکتا ہے اچانک سے دیکھئے لوٹری لگ سکتی ہے یا پھر سٹھا بجار میں آپ کو منافع ہو سکتا ہے اس کا یوگ آپ کے لیے دوران بنا ہوا ہے یا دی بات کریں اس راشی کے ودھیارتیوں کی تو دیکھئے طولہ راشی کے جو چھاتر جو اسٹوڈنٹ ہیں چھاتر ہیں ان کو اس گوچر کا اچھا پرنام ملے گا کیونکہ یہ دیکھئے پڑتی پھردہ کا بھاؤ ہوتا ہے اور چھٹے بھاؤ میں ہی آپ کے سورے گوچر کرنے والے ہیں یہاں آپ کی پڑتیوں کی پر اکشائیں سفل ہونے والی ہیں سفل کا ملنے کی بہت زیادہ امیدیں ہیں چانسز ہیں اس سمیں آپ اپنی محنت کا پورا پورا لاب اٹھا پائیں گے محنت پر زیادہ دھیان دیں فالتو چیزوں میں آپ سمیں نہ گمائیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کل ملا کر اپنا پورا دھیان اپنے لکشے کی طرف کیندرت کر دیں دیکھئے اس سمیں سورے کی اس گوچر عفدی کے دوران آپ اپنی سبھی اچھاؤں کو پورا کر پائیں گے آپ کو خوشیاں پرابت ہوں گی پریوار میں اچھا محل ہوگا پریوار میں خوشیاں بڑھیں گی اور ساتھ ہی آپ کے اندر ہر کام کو کرنے کا ایک جوش ہوگا جنون ہوگا اور جہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ پورا مہینہ آپ کے لئے کافی اچھا ثابت ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے وقتیگت طور پر یہاں آپ کو اپنے گھر والوں کا اپنے دوستوں کا مطروں کا پورا پورا سمرتھن پرابت ہوگا کچھ چھتروں میں آپ کو نئے نئے طرح کے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی یہاں آپ کے خود کے دوارہ کیے گئے پریاسوں کا بھی اچھا سامن ہے یعنی جو بھی پریاس آپ یہاں کریں گے وہ آپ کے ویسٹ نہیں ہوں گے ان سے آپ کو اچھے پرینام جرور ملیں گے آپ کی محنت آپ کے پریاس اس دوران بہت کچھ دلا سکتے ہیں آپ کی محنت رنگ لائے کی اور دیکھئے یہاں ایک بات یہ ہوگی کہ آپ یہاں اس دوران اپنی خود کی گلتیوں سے کچھ سیکھ سکیں گے یعنی جو آپ نے کبھی کبھی گلتیاں کی ہیں ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے تو وہ اب آپ کے کام آئیں گی جس سے آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ نے پہلے کہاں گلتی کی ہے اس سے اب آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ گلتیاں جیون میں آپ نہیں دہرائیں گے ساتھ ہی دیکھئے ادھیات میں کی طرف بھی آپ کی روچی بڑھے گی دھرم کرم میں آپ زیادہ روچی لیں گے اور دکانداری کرنے والوں کی اگر بات کی جائے جو دکاندار ہیں ان کے لیے سمیہ تھوڑا ویپتیوں سے بھرا رہ سکتا ہے آپ کی دکانداری دھیمی چلے گی لیکن دیکھئے ہلکی بہت چلتی رہے گی انکم آپ کی رکے گی نہیں دھیمی چرور ہوگی پر انتو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے سٹاپ لگ جائے کام چرور ہوگا ایسا نہیں ہے پوری طرح بند نہیں ہوگا دکانداری میں تھوڑی بہت دھیمی گتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ گھبرائیں نا سمسیا اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے دیکھئے آپ کو کوئی سندھے ہے کسی بیقتی کا تو دیکھئے آج آپ سب سے پہلے اس سندھے کو دور کریں کیونکہ یہاں آپ اپنے بھوشے کے بارے میں کچھ زیادہ سوچیں گے اگر کوئی بیقتی آپ کے پاس آتا ہے پیسہ مانگنا چاہتا ہے یا پھر آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے اور اس بیقتی پر آپ کو سندھے ہے تو جانچ پڑھتال کر لیں اس کے بعد ہی اس کی مدد کریں یا کچھ پیسہ اڑھار دیں دیکھئے آپ اپنے بھوشے کے بارے میں کچھ زیادہ سوچیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے بھوشے کو لے کر تھوڑا چندت رہیں گے مطرو آپ کو بتا دیں چنتہ بڑھانے کا یہ سمیں نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کا سمیں ہے اپنے قدم آگے بڑھانے کا سمیں ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے کاموں کو پورا کرنے کا سمیں ہوگا یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی اس لئے اگر آپ اپنے بھوشے کے لیے ایک مجبوط نیو بنانا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو اپنے کام کاجو پر زیادہ بھروسہ دینا ہوگا سبھی چندتاؤں کو چھوڑ کر صرف کام پر دھیان دینا ہوگا اپنے آپ پر وشواس رکھیں اپنی شمطہ پر وشواس رکھیں تب ہی آپ کے لیے سمیں کچھ دے کر جائے گا اچھا رہے گا تب ہی آپ اپنے کام کو نام دلا پائیں گے پورا کوشل آپ کے اندر ہوگا اس لئے بس آشاوادی بنے رہیں سکراتمک بنے رہیں کیونکہ سکراتمک رہیں گے تو اس کا اچھا ریجلٹ آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا اپنے پکش میں دیکھنے کو ملے گا اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے اور دیکھیں آپ کو تھوڑا سا دھیرے بھی بنا کر رکھنا ہوگا کیونکہ سور رہے آپ کو تھوڑا بہت کروت دلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ آپ کے اندر بڑھے گا مطر و سورے جو ہیں وہ اگنی تتو ہیں اگنی تتو ہیں اور مین راشی جو ہے وہ جل تتو کی راشی ہے اس لئے جل تتو اور اگنی تتو جب ملیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسی استطیاں ہوں گی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے اندر غصے کو بڑھائیں گی مطر و دھیان رکھیں اپنے غصے کی وجہ سے آپ اپنے ورودیوں کو کوئی ایسا موقع نہ دیں جس سے وہ آپ کی سوی کو خراب کر سکیں آپ کو نقصان پہنچا سکیں کیونکہ ایسے میں تقرار ہونے کی امید اجادہ رہیں گی چاہے وہ آپ کے کام کے ساتھ ہو سہکرمیوں کے ساتھ ہو آپ کے آفیس سے جڑے لوگ ہوں تو وہاں آپ کو بس دھیرے بنا کر رکھنا ہے اچھا بڑھتاؤ کرنا ہے اپنی وانی پر تھوڑا سیم بنا کر رکھیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا تو یہ چیزیں ہیں ان کا دھیان آپ جرور رکھیں چلیے بتاتے ہیں ایک وشیش اپائے رویوار کے دن آپ گھڑکتان جرور کریں اور سورے کی اپاس نہ کریں سورے دیو کو پرتدن جل ارپت کریں یہ اپائے آپ کو کرنے ہیں جانکر یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تھنواد